جی اسلام علیکم دوستو کیا حال جالا امید کرتا ہوں سارے میرے ویوز میرے سبسکرائبر میرے چاہنے والے ٹھیک ٹھیک کریں گے دوستو یہ ٹپس ہے تھائیلانڈ لارٹری کے لیے جی ٹیلی کے لیے یہ گیس صرف اور صرف دوستو تھائیلانڈ لارٹری کے لیے تو نوڈ کر لیں پرچی جوا کھیلنا قانونن جرم ہے مین جانب آسف فوٹو سٹیٹ گیس پیپر پرائز بون تو جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں برائے میرے بانی کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن آل پر کلک کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کو آپ کو نوٹیوکیشن وقت پر اور آسانی سے مل سکیں اچھا ہی دوستو چلتے ہیں اپنی روٹین کی طرف دوستو روٹین جس کو اچھی لگے تو وہ گور کر لیں جس کو نہ اچھی لگے تو برائے میرے بانی کر کے چھوڑ دیں دوستو یہ چھبیس اٹھالی سے شروع ہے تھائیلنڈ لاتری کی ضرب پہلے دو فگر ہیں بیالی تو دوستو مکمل کوٹ ہے آپ مکمل ویڈیو دیکھ کے کوٹ حاصل کر سکتے ہیں ضرب برائے برائے دوستو ادھر سے ہمارے پاس جو ان سے آکڑا نکلا وہ نکلا بارہ کا ادھر سے نکلا دوستو ہمارے پاس چھتی کا دوستو روٹین کو پورا دیکھئے کریں تاکہ روٹین چل کیسے رہی ہے روٹین پھر کہاں سے رہی ہے دوستو ان دونوں کی پلٹیاں لینی تھی اکیس اور تریٹ دوستو ہمارا یہ اکیس کا اکڑا ہمارا یہ سیکڑ میں پاس ہوک گیا روٹین کے حساب سے اب جو انسا دوستو ٹنڈولا آیا وہ ٹنڈولا آیا یہ زیرو اکیس زیرو کا یہ ٹنڈولا سیکڑ میں پاس ہوک گیا یہاں سے روٹین ہماری وجود میں آئی اس کے بعد دوستو بانویں چھبیس زرب کوٹ چھے فگروں کا کوٹ ہے تین فگر شو کر دیاں بیالیس آٹھ زرب برابر دوستو ادھر سے پھر ہمارے پاس جو انسا تھا یہ پندرہ اور پندرہ کی پلٹی اکوینجا ادھر سے دوستو تھا یہ سولہ اور سولہ کی پلٹی اکاٹ تو دوستو ہوا یہ کہ ہمارا یہ سولہ کا آکڑا ہمارا فسٹ ہو گیا یہ چیز ہماری فسٹ ہوئی یہ سولہ ادھر سے فسٹ ہو گی اور دوستو ہمارا جو انسا ٹنڈولا پاس ہوا وہ ہوا ادھر انتر سولہ نو کا یہ فسٹ میں پاس ہو گیا ہے یہ چیز آپ کے سامنے پھر دوستو ادھر ہمارے پاس سولہ پچانوے زرب کوٹ آپ دیکھ لیں میں نے آخری تین فگر بھی شو کر دی ہیں زیرو چودہ تو جنہوں نے تسلیح کرنی ہوئے وہ دوست اپنی تسلیح کر سکتے ہیں تو دوستو ادھر سے ہمارے پاس جو ان سے فگر تھے وہ چھوڑانوے اور چھوڑانوے کی پلٹی انچاس دوستو ہو سکے تو ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں شیئرنگ سے کچھ نہیں ہوتا تو دوستو یہ بوینجہ اور بوینجہ کی پلٹی پچیس تو دوستو ہوا یہ کہ ہمارا یہ پچیس کا آکڑا ہمارا سیکن میں پاس ہو گیا اور دوستو ٹنڈولا ہمارا پاس ہو گیا پچیس زیرو کا یہ سیکن میں پاس ہو گیا تو دوستو سینٹر بھی اسی کے اندر آئے ہیں کچھ دوست اگر گوھر کریں گے نا تو سینٹر انہی میں سے نکر رہے ہیں اچھا ہی دوستو پھر چھبیس زیرو چار یہ کوٹ تو دوستو ضرب برابر دوستو ادھر جو ان سے ہمارے پاس فگر نکر رہے تھے وہ نکر رہا تھا یہ خالیس تطر تو دوستو یہ ادھر نکر رہا تھا بارہ اور بارہ کی پلٹی اکیس تو دوستو ہوا یہ کہ مارا یہ بارہ کا آکڑا مارا سیکن میں پاس ہو گیا بارہ کا آکڑا مارا سیکن میں پاس ہو گیا یہ میرے تھائی لینڈ کے دوستوں نے جنہوں نے میری فائنل ویڈیو دیکھی انہوں نے دیکھا ہونا ہے کہ یہ میں نے بارہ کا آکڑا ادھر گفٹنگ میں رکھا تھا اور وہ سیکنڈ چل کے گیا تھا اور میں نے سینٹر چھے کا بھی رکھا تھا تو ادھر سے بھی یہ ہماری ویننگ آئی تھی فائنل ویڈیو میں سے کچھ دوستوں کو یاد ہوئے گا تو دوستو ٹنڈولا ہمارا چلا یہ چیز ہماری سیکن میں پاس ہوگے گئی یہ چیز ایسے چلی یہ چیز ہماری کامیاب رہی روٹین کے حساب سے جی دوستو آپ کو ہر اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں کہ یہ میرا نیو چینل ہے پرائز بون لور کا بادشاہ تو دوستو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو وقت کے اوپر گفٹ مل سکے جیسے ہی میں اس چینل کے اوپر اپنا وی وی آئی پی ٹارگٹ ہائی ٹارگٹ جن کو پتا ہے کہ جونسہ میرا ہائی ٹارگٹ گفٹ ہوتا ہے تو وہ اس کے اوپر کبھی بھی میں اپلوڈ کر سکتا ہوں تو اس لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں بارہل دوستو بات کرتے ہیں پشاور کی گفٹنگ میں کہ یہ پچوینجا چھے مارا سیکنڈ میں کمیٹی ٹرنولا پاس ہو کے گیا پھر دوستو پشاور میں یہ میں نے تیتیس کا آکڑا دیا تھا یہ پاس ہو کے گیا تھا پھر دوستو تھائی لینڈ میں انتیس کا آکڑا سیکنڈ پاس ہو کے گیا تھا بارہ کا آکڑا سیکنڈ پاس ہو کے گیا تھا اور بارہ چھے کا ٹرنولا مارا تھائی لینڈ میں پاس ہو کے گیا تھا یہ گفٹنگ کر کے گیا ہوں تو اس لیے کہتا ہوں کہ یہ میرے نیو چینل کو پرائیز بون لور کے بادشاہ کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو وقت پر ویڈیو کا نوٹکیشن مل سکے ماشاءاللہ باقی سارے مارے سمجھدار دوست ہیں تو میرے سے زیادہ ہی سمجھدار ہیں میں اپنے آپ کو اتنا سمجھدار کہتا نہیں ہوں لیکن میرے سے زیادہ سمجھدار لوگ ہیں سمجھداروں کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے تو بارال ان کا ذہن ہے کچھ کہہ نہیں سکتے کچھ اس کو اچھا لے کے جاتے ہیں کچھ اس کو برا لے کے جاتے ہیں جیسے جو گھور کرتا ہے تو اس کو فائدہ بھی ہو جاتا ہے تو جو گھور نہیں کرتا وہ کہتا ہے جی کہ آسر بھائی آپ نے ہمیں یاد نہیں کیا تو بھائی جن گھور کریں گے تو یاد کروں گا ویسے میں اپنی گفٹنگ ویڈیو میں راکھیں پوری کر کے جاتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ میرے تمام ویوز فائدہ اٹھا سکیں تو فائدہ ہوتا بھی ہے ایک آدھا ڈرا بیچ میں مس ہو جاتا ہے لیکن آپ لگاتار میری ویڈیوز جا کے اٹھا کے دیکھیں میری جو ان سے گفٹنگ کی ویڈیو ہے اس کے اندر گفٹنگ چل کے گئی ہے بارل یہ تو جو چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں انہیں پتا ہے کہ گفٹنگ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی یہ ان دوستوں کے لیے جو ان سے دوست چینل کے اوپر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں تاکہ وی وی آئی پی گفٹ آپ کو مل سکے نہیں تو سمجھدار کے لیے شہرائی کافی ہے اور میں کیا کہوں ماشاءاللہ بہت سمجھدار آدمی ہے چلیں دوستو روٹین کی طرف چلتے ہیں کیونکہ باتیں بہت ہوگئیں دوستو اب سنتالی ستارہ ذرب کوٹ تو جو دوست ویڈیو سکپ کر کے آگے آگے یہ مکمل میں نے کوٹ دیا ہے تو وہ جا کے پیچھے جا کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں سارے نہیں کچھ دوست ہیں جو ان سے ویڈیو کو سکپ کر کر کے اینڈ پہ دیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آسو بھائی نے اینڈ پہ کیا رکھا وہ روٹین وہ سمجھتے نہیں یہ میں ساروں کو بات نہیں کر رہا لیکن کچھ دوست ہیں کیونکہ پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ویڈیو کتنی ووچ ہو رہی ہے تو ذرب برابر تو دوستو ادھر اب ہے چالیس کا اور اس کی پلٹی بنتی ہے زیرو چار ادھر ہے اٹھائیس کا آگڑا اور اس کی بنتی ہے بیاسی دوستو یہ اس روٹین میں یہ چار آگڑے ہیں اس روٹین میں یہ چار آگڑے ہیں اگر آپ کے ساتھ یہ چیز میچنگ ہوتی ہے یا روٹین آپ کے دل کو اچھی لگتی ہے تو اس کے اوپر لازمی گور کیجئے گا یہ دوستو فرس سیکنڈ ہے تو چلیں دوستو اب سینٹر تو میں نے دکھائے نہیں کیونکہ ماشاءاللہ جو سمجھدار آدمی ہیں وہ سینٹر پوری ویڈیو کو دیکھ کے سینٹر دیکھ لیں گے کہاں سے نکر رہے ہیں سینٹر دوستو ان کے ساتھ یہ ہیں یہ چھے کا دو کا آٹھ کا اور چار کا تو آپ کے ساتھ ان چیزوں میں سے جون سا سینٹر آپ کے پاس ٹیلی ہو رہا ہے آپ اس کے اوپر گور کر لیں اگر نہیں ہو رہا تو میرے بھائی اس کو چھوڑ دو کیونکہ آپ کے ساتھ ٹیلی نہیں ہو رہا تو آپ کو یہ چیز اچھی نہیں لگے گی میں اکثر بات کرتا ہوں کہ آپ کو گیس اور فارمولہ وہ اچھا لگنا ہے جون سی آپ کی چیز کے ساتھ ٹیلی ہوتی ہے یا آپ کے دل کو اچھی لگتی ہے اگر آپ کے ساتھ یہ چیز ٹیلی نہیں نہ ہو رہی تو آپ کو یہ چیز اچھی نہیں لگے گی برحال محنت ہے آپ دوستوں کے لیے محنت کرتا ہوں کہ میرے تمام سبسکرائبر اور میرے ویوز فائدہ اٹھا سکیں تو میرے تا آپ کے سامنے ہیں تو دوستو یہ تھائیلنڈ لاتری کے لیے ایک نو دوزار تائیس کے لیے یہ چیز ہے تو دوستو اب چلتے ہیں اپنی ہیٹرک ٹنڈولا روٹین کی طرف کہ وہ ہیٹرک پہ کیا ہے اچھے دوستو روٹین جس کو اچھی لگے تو وہ گھور کر لے جس کو نہ اچھی لگے تو وہ برائی میرے بانی کار کے چھوٹ دے جیسے کہ میں ہر اپنی روٹین میں اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں کہ روٹین آپ کے دل کو اچھی لگے گی تو آپ اس کو پر گھور کریں گے تو دوستو یہ سولہ پچانوے سے شروع ہے سولہ پچانوے ضرب پہلا اور دوسرا لفظ کوڑ کا سٹارٹ ہے ضرب برابر مکمل کوڑ ہے مکمل ویڈیو دیکھ کے آپ کوڑ حاصل کر سکتے ہیں دوستو اپن رکھا ہوا ہے کمنٹس بوکس میرا بند نہیں ہے تو اس لیے کمنٹس کیا کریں تو دوستو ادھر سے مارے پاس پہلے یہ فگر جو انسا نکلا وہ نکلا یہ بارہ کا اب یہ بارہ ہمارا سیکنڈ میں پاس ہو گئے گیا یہ چیز ماری سیکنڈ میں پاس ہو گئے گئی دوستو پھر چھپی زیرو چار ضرب کوڑ تیسرا اور چوتھا لفظ ہے اکیس ضرب برابر دوستو ہمارے پاس ادھر نکلا تیس اور اس کی پلٹی چل کے گئی زیرو تین کی یہ سیکنڈ میں پلٹی چل کے گئی اس چیز کی اس کے بعد دوستو یہ سنتالی ستارہ ضرب کوڑ مکمل کوڑ تیریے میں نے آپ کو پانچوان اور چھٹا لفظ انیس ہے ضرب اور برابر دوستو اب ادھر سنگل یہ چیز نکر رہی ہے یعنی کہ پہلے اس نے چلایا سیدھا آت پھر آکڑا اس نے چلایا پلٹی میں یعنی کہ ایک آکڑا دس کا ہو گیا اور ایک آکڑا یہ ہو گیا زیرو ایک کا دوستو یہ ابھی تک سیکنڈ روٹین آئی ہے لیکن اگر کسی میرے بھائی کے پاس زیرو کا اوپن فرسٹ میں ہے یا ایک کا اوپن فرسٹ میں ہے تو وہ اس روٹین کے پیچھے لگ کے اپنا اوپن نہ چھوڑے ہو سکتا ہے یہ روٹین فرسٹ آئیے ہو سکتا ہے یہ سیکنڈ آئی ہے تو جہاں پہ آپ کے ساتھ اس کی سیٹنگ ہوئے وہاں پہ آپ اس چیز کے اوپر گور کیجئے اب آپ کو بتاتا ہوں سینٹر دوستو سینٹروں کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ دیکھیں ایک دو تین یہ چلا ہمارا بارہ آٹھ سیکنڈ پاس تو اکثر میں کہتا ہوں ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ آپ کو پتہ لگے تو دوستو اس کے بعد یہ زیرو تین سیکنڈ آیا تو کیا ہوا کہ اس نے یہ والا اٹھایا سینٹر تو یہ زیرو تیتیس ہمارا سیکنڈ میں ٹنڈولا پاس ہوکے گیا یہ چیز پاس ہوکے گئی تو یہ زیرو تیتیس پہ باسٹم یہ ہاسا بھی ہاتا ہے کیا کروں میں لیکن پھر میں ہزی کنٹرول کر لیتا ہوں چلیں خیر یہ تو اس کو پتہ جس کے ساتھ میری بات ہے تو یہ دیکھیں یعنی کہ زیرو ٹریپل تھیری میں نے آپ کو دکھا دیا ہے روٹین میں بیما پروف زیرو ٹریپل زیرو تیتیس میں نے آپ کو روٹین میں ٹنڈولا دکھا دیا ہے تو اور ویننگ تو میری اور بہت زیادہ تو میرے بھائی یہ زیرو تیتیس کی جو انسی بات ہے نا اگر زیرو تیتیس کو بھی اٹیج کریں تو اور چیزوں کو بھی اٹیج کریں تو بڑی ویننگ آئی ہے تھائیلین لاتری پہ بھی اور پشاور پہ بھی بارل کوئی نہیں سمجھ گیا ہونا ہے میرا بھائی ماشاءاللہ سمجھدار آدمی ہیں وہ اور کافی بندوں سے اس کی باتچید بھی ہے تو وہ سمجھ گیا ہونا ہے میرا بھائی جس کو یہ بات کر رہا ہوں میں بات لگانی رات تنقید نہیں کر رہا لیکن چیزیں بہت سی ہوتی ہیں روٹینیں بہت سی ہوتی ہیں روٹینوں کے اوپر کھڑا ہونا پڑتا زور دینا پڑتا تو یہ زیرو تیتیس میرا بھائی آپ کو میں نے دکھا دی ہے پوری روٹین کے ساتھ تو اب دوستو مسئلہ یہ ہے کہ دس کا اور زیرو ایک کا آکڑا ہے اب پہلے اس نے سینٹر اٹھایا تھا یہ یہاں سے پھر اٹھایا اس نے یہاں سے تو ہم یہ دونوں سینٹروں کو لیں گے یہ مارا بنے گا زیرو دس پانچ اور دس ایک ادھر سے بنے گا مارا زیرو ایک پانچ اور زیرو ایک ایک یہ فرس سیکنڈ ہے تھائی لینڈ لاتری کے لیے تو جونسی ہونے جا رہی ہے یکم نو دوزار تئیس کو تھائی لینڈ کے لیے اگر اچھا لگے تو بھائی جان اس کے اوپر غور کر لیجئے گا نہیں تو چھوڑ دیجئے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی اپنا خیار رکھئے گا ہو سکے تو ویڈیو کو شیئر کر دیا اگر یہ شیئرنگ سے کچھ نہیں ہوتا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ